نمشکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی ویہتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منوک آمنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشی کرن ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوٹو پر منتر لکھ کر کس پرکار سے ہوتا ہے وشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس کا انگینہ تپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو بے جی جک ہمیں سمپر کریں آپ کی ہر سمشہ کو جوڑ سے قتم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خوشال بنایا جائے گا ہمارے سمپر چوتر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار مطر ویڈی بتانے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیاں آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویڈیاں تنتر ساستر کے انسار ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائز نہیں ہوتی ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں کیونکہ گلتی ہو گئی تو دکتیں ہو سکتی ہیں لہذا ویڈی دیکھ کر ویسے ہی کریں جیسے بتایا ہے تو چلیے مطر ویڈی جانتے ہیں ویڈی کے بارے میں ویڈی میں جو سامگری چاہیے وہ ہے صرف ایک فوٹو سامنے والے کے ایک فوٹو آپ کو لینی ہے چھوی سے پرتیبیمب سے فوٹو سے آج ایسا وشکرن آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ویڈی آز تک ایسا فل نہیں ہوئی اور اس نے لاکھوں لوگوں کا جیون بدلہ ہے تین سال سے پرانی فوٹو آپ کو نہیں لینی ہے دو چار دن پہلے پرانی فوٹو ہے تو کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے پر تین سال سے پرانی فوٹو آپ کو یوز میں نہیں لینی ہے اور موبائل سے آپ کسی بھی سٹوڈیو کی دکان سے جا کے اور فوٹو نکلوا سکتے ہو اور وہ فوٹو اس میں یوز میں لے سکتے ہو چاہے وہ پوری ہو چاہے وہ پاسپورٹ سائز ہو فوٹو تین سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کو لینا ہے ایک پین یا مارکر جیسا بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی سویدھا نسار ہو وہ آپ لے سکتے ہو اور سمیہ اس کا رہے گا سکل پکش کے پندرہ دنوں میں سکل پکش اور کرشن پکش دو مہینے کے دو پکش ہوتے ہیں اور ہندو کلینڈر کے انسار کرشن پکش اور سکل پکش دو پکش ہوتے ہیں جو پندرہ پندرہ دنوں کے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کرشن پکش چل رہا ہے یا سکل پکش چل رہا ہے سکل پکش کے پندرہ دنوں میں کسی بھی وار کی راتری جو آپ کو سویدھا رہے چاہے وہ سنی وار ہو چاہے وہ سوم وار ہو چاہے وہ بودھ وار ہو کوئی بھی وار ہو آپ کو سکل پکچ کی کسی بھی وار کی راتری بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ یہ آپ کو ویدھی کرنی ہے اور بہت اس ردہ سے بہت ہی اچھوک طریقے سے یہ ویدھی آپ کو کرنی ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے جو منطر بتا رکھا ہے وہ آپ کو منطروں چارن بھی ایک دم صحیح کرنا ہے اور بہت ہی پاورفول ویدھی ہے ساہدانے کا یہ دھیان رکھیں ماتائے بہنیں کٹھن دلوں میں نہ کریں ماس مدیدہ کر کے اس ویدھی کو نہ کریں اس سے دور رہیں یہ ہم آپ کو ہر ویدھی میں بتاتے اور یہ ہر ویدھی پر لاغو ہوتی ہے اس کا دھیان رکھئے اگر کہیں بتانا بھول جائیں تو یہ اس ویدھی پر بھی لاغو ہوگی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دوسری بات اس میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو کسی بھی گلت نیتی سے کسی بھی گلت بھاونہ سے اس ویدھی کا پریوک بلکل نہ کرنا ہے اگر آپ کسی کا صرف سریر پانا چاہتے ہو تو اس ویدھی سے بلکل دور رہیں نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ سامنے والے کی پتنی ہے یا پتی ہے یا آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے سچا پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جیون بتانا چاہتے ہیں تو یہ ویدھی کریے بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا بہت ہی پوزیٹیو اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور جیون بھر کے لیے وہ ویکتی آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے سکل پکش میں پندرہ دنوں میں کسی بھی وار کی راتری آپ کو سامنے والے کا فوٹو لینا ہے اور پینڈ مار کر آپ کسی بھی چیز کا وستو کا یوز کر سکتے ہو وہ آپ کی سوویدہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے سامنے والے کی فوٹو لینی ہے اور جو آپ کو منطر بتا رہے ہیں وہ منطر آپ کو لکھنا ہے منطر ہے نام وشی بھوتم سواہا یہ منطر آپ کو فوٹو پر لکھنا ہے نام وشی بھوتم سواہا نام کی جگہ سامنے والے کا نام لکھنا ہے مان لیجئے کوئی بچی وشی کرن کر رہی ہے سمیت نام کے لڑکے کا تو وہ بچی کیا بولے گی سمیت وشی بھوتم سواہا وہ یہ لکھے گی اس میں فوٹو میں سمیت کی فوٹو ہے سمیت کا انام لکھے گی آپ کو اپنے پریمی کی فوٹو لینی ہے اسی کا نام لکھنا ہے اور وشی بھوتم سواہا آپ کو آگے جوڑ کر منطر بنا دینا ہے اور اس پر لکھ دینا ہے اس کے پسچات آپ کو کیا کرنا ہے اس کے پسچات آپ اسے ابھی منطر کرو گے اور جتنا ٹائٹ ہو سکے اتنا ٹائٹ اس فوٹو کو آپ پکڑو گے جتنا آپ کس کر اس فوٹو کو پکڑ سکتے ہو جتنا دبا کر پکڑ سکتے ہو اتنا دبا کر آپ اسے پکڑو گے اور اچھے سے اچھارن کر کے آپ کو یہ منطر دو سو اکاون بر بولنا ہے کیا بولوگے نام وشی بھوتم سواہا نام وشی بھوتم سواہا نام وشی بھوتم سواہا اپنے پریمی کا نام بولیے وشی بھوتم سواہا آگے لگا دیجئے اور یہ چھوٹا سا منطر ہے پر بہت پاورفل منطر ہے بہت ہی اچوک منطر ہے اچوک نسانے والا منطر اور آپ کو ایسا ریجلٹ ملے گا اے بھوتپورو ریجلٹ ملے گا جو آپ کے جیون کو بدل کے رکھ دے گا دو سو اکاون بر جب منطر کمپلیٹ ہو جائے تب آپ یہ جو فوٹو ہے اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر آپ کو سونا ہے بہت ہی سیمپل پروسیس ہے آپ کو اچھے طریقے سے ہم نے جیسا بتایا ہے ویسا فولو کرنا ہے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ اس سے ملے گا اور ماترانی آپ سے بہت پرسند ہو کر آپ کو آپ کا پریمی دلائیں گی اور تنتری ویدیا کی دیوی آپ کی سہائیتہ کریں گی تو آپ کو یہ جو فوٹو ہے اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سونا ہے مان لیجیے آپ نے یہ کام کیا بدوار راتری کو بدوار راتری 12 سے 12.5 کے بیچ آپ نے فوٹو پر منطر لکھا اور 251 بر ابھی منطریت کر کے آپ اسے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے گروووار کو آپ اٹھے گروووار کو اٹھ کر سنا نادی سے گروووار کو اٹھتے یا آپ کو تکیے کے نیچے سے یہ فوٹو نکال کے اپنے جیم میں رکھ لینی ہے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے ایسی جگہ پر رکھ لینی ہے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے صرف آپ کو ہی پتا ہو یہ فوٹو ابھی منطریت ہے یہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پڑنی چاہیے اسے چھپا کر آپ کو رکھ دینا ہے پھر آپ کو سنا نادی سے نیوریت ہو کر اچھے سے سوچھ ہو کر اور یہ فوٹو لینا ہے اور اسے جلانا ہے اور اس کی جو راکھ بنے پانی بہتا رہتا ہے اس میں آپ کو ڈالنا ہے طلاب میں quyے میں آپ کو یہ نہیں ڈالنا ہے رکھے ہوئے پانی میں نہیں ڈالنا ہے رکھے ہوئی نالیوں کا پانی یہ وہاں پر نہیں ڈالنا ہے اگر نتی نہیں ہے تو سہر میں بڑے نالے ہوتے ہیں جہاں پر پانی نیرنトر بہتا رہتا ہے وہ نالا ڈھونڈیے اور اس میں اس کی راگ کو ڈال دیجئے یہ ہو گیا پہلے دن کا اپائی یہ اپائے آپ کو تین دن تک کرنا ہے دھیان سے سمجھئے گا سمجھنے والی بات ہے بدوار کو آپ نے یہ شروع کی عمال لیجئے بدوار راتری آپ نے یہ اپائے کیا صبح آپ نے اسے جلایا اور جلا کر اس کی راکھ بہتے ہوئے پانی میں پروہیت کر دی پھر آپ گروہ راتری کو دوسری فوٹو لیں گے تین فوٹو لگیں گے اس میں گروہ راتری کو دوسری فوٹو لیں گے اس پر یہی منطر لکھیں گے سامنے والے کا نام وشی بھوتم سواہا اور دو سو اکاون بر اس فوٹو کو منطر کر کے اور پھر اگلی صبح سنان آدھی سے نوریت ہو کر اس کی بھی راکھ آپ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالنی ہے پھر آپ دوسرے دن بھی اور یہی اپائے کرو گے یعنی تین دن تک تین فوٹو آپ کو جلانی ہے اور تین فوٹو جلا کر تینوں کی راکھ آپ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینی ہے بس تیسرے دن یہ کرنا ہے تیسرے دن جب آپ اٹھو اٹھ کر آپ سنان آدھی سے نوریت ہو کر اور اس کی راکھ ہے وہ بہتے پانی میں ڈالاؤ وہاں پر آپ کا کام ختم اور سامنے والے کا کام چلو ایسا آکرشن ایسا وشی کرن ہوگا جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا سامنے والا آپ کی طرف کھنچا چلائے گا اور خود اس کی بات کرنے کی اچھا ہوگی خود وہ آپ کی طرف آکرشت ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر سامنے والا دور ہے تو بھی یہ ویدھی اثر کرتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے سامنے والے کا پرتبیم یوز کیا ہے جتنی سردھا سے آپ کروگے اتنا آپ کو پاور فول ریجلٹ ملے گا ماتہ رانی آپ کو سفل کریں گی پر آپ کروگے تب ہی یہ ویدھی ہوگی ایسے نہیں ہوگا دیکھنے سے صرف ویڈیو دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے سامنے والے کی فوٹو آپ کو نکلوانی پڑے گی پھر اس کے بعد آپ کو منتر وغیرہ کرنا پڑے گا تانترک ویدھیا سے اسے ابھی منتریت کرنا پڑے گا اس کے پسچات آپ کو بہتے ہوئے پانی میں راک کو ڈاننا پڑے گا یہ پوری پروسس آپ کروگے تب ہی آپ کو ریجلٹ ملے گا ماتہ بہنے جو دکھی ہیں وہ یہ ویدھی جرور کریں اپنے پتیوں سے دکھیے وہ یہ ویدھی جرور کریں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ لاب ملے گا آپ کے پتی میں بہت ہی اچھے بگلاو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کی پتنیاں غلط رستے چلی گئی ہیں کسی کے بہکاوے میں آگئی ہیں پیہر والوں کے بہکاوے میں آکے وہیں پر بیٹھ گئی ہیں تو آپ اپنا دامپتے جیون سدھارنے کے لیے یہ ویدھی کریے جن کو اپنا پریمی چاہیے جس کو جیون ساتھی کے روپ میں اپنا پریمی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جیون بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ویدھی کریں کرنے سے ہوگا ایسے نہیں ہوگا ماتارانی آپ کو سفل کریں گی مترو ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی بھی سنکایا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہے اور انگیرہ تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا تو آپ ہمیں بے جیچک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جلسے ختم کیا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوششکتہ نہیں ہے ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کے سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتار دی مترو اگر آپ بھی ماتارانی کو مانتے ہو تو کمیٹ باکس میں جائے ماتار دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جو تیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جائے ماتارانی